اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈاکٹر گائٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم دو امپورٹن ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان کے اندر سب سے پہلا ٹاپک یہ ہے کہ ایم ڈی کیٹ دوزر تیس کب ہوگا ایم ڈی کیٹ دوزر تیس جو بچے ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بیسٹ میتھرڈ آف پریپریشن کیا ہے ان کو اکیڈمی جوئن کرنی چاہیے ریپیٹر سیشنز لینے چاہیے نہیں لینے چاہیے یہ دو امپورٹن ٹاپکس بھی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس سے پھل اگر آپ چینل پر نہیں چینل پر سبسکرائب کریں دلے سبسکرائب کریں بیلیکن پرس کرتا کرنا یہاں ویڈیو اب تک پہنچ دے سب سے پہلے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس طرف کہ ہمیں ایم ڈی کیٹ ریپیٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے لئے سب سے بیسٹ کیا میتھرڈ ایم ڈی کیٹ ریپیٹ کرنے کا دیکھیں میں نے بھی ایم ڈی کیٹ ریپیٹ کیا تھا دوزار اکیس میں میرے ون سیمیٹی پلس مارکس آئے تھے اور میں اپنی آپ کو پریپریشن کا بتاؤں گا کہ میں نے پریپریشن کیسے کی تھی میں آپ کے ساتھ سکیجول بھی شیئر کر دوں گا یہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے ایم ڈی کیٹ جب میرا دوزار بیس کے اندر ایم ڈی کیٹ تک دفع ہو گیا تھا اس کے بعد جب میں دوسرے ایم ڈی کیٹ کی تھیاری سٹارٹ کرنی تھی تو میں نے استار فاؤنڈیشن کو جوائن کر لیا اگر ہم میں آپ کو استار فاؤنڈیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ اس میں کیا ہے آپ کو چیپیسٹ اکیڈمی کی طرف لے کے چلتے ہیں یہ سب سے پیسٹ آن لائن سیشن ہے ان کی جو نارمل فیس چل رہی ہے وہ فائف تازنڈ چلی ہے اگر آپ پرومو کوڈ ڈاکٹر گائیڈ یعنی میری ریفرنس سے جاتے ہیں تو آپ کو فائف انڈر کا مزید ڈی سٹارٹ مل جائے گا فورٹی فائف انڈر کے اندر آپ کمپلیٹ ایم ڈی کیٹ کا سیشن لے سکتے ہیں استار فاؤنڈیشن سے استار فاؤنڈیشن کے اگر ہم فیچر کے سٹیپ کے اگر ہم بات کر لیں کیبز کی بات کر لیں ان کے اگر ریکارڈی لیکچرز کی بات کریں تو لیکچرز بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں کیونکہ بندل دیکھتے ہی ڈر جاتا ہے اور بور ہونے لگ جاتا ہے ان کے لیکچرز ہر ٹاپک وائز لیکچر ایک چپٹر ہے اس کے آگے اس کو فردر ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اندر ڈیوائیڈ کیا گئے تو ان ٹاپکس کے ڈیفرنٹ لیکچرز ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ اس میں آپ کو دس بارہ منٹ کا لیکچر ملتا ہے کہ آپ ازیلی لے بھی سکتے ہیں لیکچر باقی ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں آپ کو اور کیا کیا ملتے ہیں اس کے اندر آپ کو ویڈیو لیکچرز ملتے ہیں پی ایم سی پیٹرن لیم ایس بیس ٹیسٹ ملتے ہیں ویڈیو ڈسکشن ملتی ہے ٹیسٹ کی سکس جئر ایکسپیرینس بیس پروفیسرز ہیں آپ کے یہ بہت پرانے پروفیسرز ہیں بہت اچھے میں نے خود ان سے لیکچرز لیوں میں ہے آپ ٹوئنٹی فور بی سیون آپ کو ایکسس ہوتے ہیں کسی بھی ٹائم آپ لیکچر لینا چاہیں ٹیسٹ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں ٹل ایم ڈی کے اٹھ آپ کو ایکسس ہوگی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں نیکسٹ کے اس کے ایل ایم ایس کی کہ اس کا ایل ایم ایس کیس ٹائم کو ہوتا ہے لیکچر کی میں آپ کو ڈیمو دکھا دیتا ہوں اس کی طرف چلتے ہیں جی تو سٹوڈنٹس یہ دیکھیں یہ میرے پاس ان کا ایل ایم ایس ہے اس کے اندر فائیو کورسز انہوں نے مجھے آفر کیوں میں ہیں اس میں لوجیکل ریزننگ ایم ڈی کے اٹھیں انگلیش فزیکس کیمسٹری بائیو ہر کسی کے الگ سپورٹل اگر میں ہے سب سے پہلے آپ کو فزیکس کا سب سے مشکل ٹاپک جو جس کو بچے مانتے ہیں سرکلر موشن والا اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کس طرح ان کی ویڈیو ہے یہ تھرڈ چپٹر روٹیشن ہے سرکلر موشن اگر میں اس کو اپن کرتا ہوں یہ ریکھیں اس کے آگے نیکس تری ٹاپکس ہے اس میں فور ٹاپکس ہیں یہ تری ٹاپکس ہیں تری ٹاپکس سے اندر پورا چپٹر کور ہوتے ہیں اس کے بعد ٹیسٹ ہے ٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے الگ سے لیکچر ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اس کا یہ سب سے پہلا دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو لیکچر کس طرح کا ملتا ہے اس پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے لیکچر یہ دیکھیں میرے پاس لیکچر اوپن ہو گیا ہے اس لیکچر کے اگر میں چلا کر دیکھتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ سرکلر موشن سے ریلیٹیڈ ہے سرکلر موشن کیا ہوتی ہے یاد رکھے گا سرکلر موشن کسی باڈی کی اس موشن کو کہا جاتا ہے دو کہ کس پاتھ کے اوپر ہو رہی ہے سرکلر پاتھ کے اوپر موشن آف باڈی ان سرکلر پاتھ شاید آپ کو آباز نہ آرہی ہو یا آباز کم آرہی ہو اس کے لئے میں مزید آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے لئے آپ کو اور کیا کیا بینیفیٹس ملتے ہیں یا آپ کو میں لیکچر دکھا دیا لیکچر چلا کر دیا لیکچر کب کسی بھی وقت کسی جتنا بھی آگے کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد آپ کو میں بائیو کا بھی دکھا دیتا ہوں کیمیسٹری کا بھی دکھا دیتا ہوں اب ہم چلتے ہیں پیچھے بائیو کیمیسٹری کی طرف کے بائیو کیمیسٹری کے لیکچرز کس طرح کے ہیں اس میں اس کی ریجسٹریشن بھی بہت آسان ہے آپ اس والے وٹس اپ نمبر پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں 0300178377 اس پہ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کو میرا پرومو کور دے سکتے ہیں ڈاکٹر گائیڈ کے نام سے ڈاکٹر گائیڈ کا پرومو کور دیں گے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ آویلیبل ہوگا اگر ادر وائز آپ کو ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا آپ کو کمپلیٹ فائیو تھاوزنڈ کے اندر سیشن ملے گا اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں بائیو کی بات کر لیتے ہیں اور کیمیسٹری کی بات کر لیتے ہیں ہم سب سے پہلے بائیو کو دیکھتے ہیں بائیو کے اندر کسی بھی ٹاپک ہم اوپن کر کے دیکھتے ہیں میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں بائیو اینرڈیٹکس اس کے اندر مزید ایٹ ویڈیوز ہیں اب بائیو اینرڈیٹکس کو جیسے میں نے اوپن کیا اس کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپ کی ویڈیوز ہیں کلون سائیکل کو دیکھ لیتے ہیں کلون سائیکل میں نے اوپن کی فورن ویڈیو اوپن ہو جاتی ہے اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا اس کے علاوہ آپ کا ٹیچر کے ساتھ آئی ٹو آئی کونٹیکٹ ہوتا ہے جس کا آپ کو بہت زیادہ بینیفیٹ آپ کوئیسٹننگ کر سکتے ہیں اس کے میں آپ کو پورٹل ملتا ہے اس کے اگر میں ویڈیو اوپن کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ ویڈیو دیکھ لیں اسلام علیکم سٹوڈنٹ یہ سٹارٹ ہوگی ویڈیو بائیوز ایٹکس پہ ہم پڑھ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ تیچھے کے سامنے بیٹھیں ہم نے لائٹ ریاکشن کو تفصیل سے پڑھا آج ہم دارک ریاکشن کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے دارک ریاکشن کو کلون سائکل بھی کہتے ہیں لائٹ انڈیپینڈنٹ فیز بھی کہتے ہیں کیونکہ سنلائیٹ اس سنس میں دیکھیں آپ کو ایک کمپلیٹ سکرین نظر آئے گی جس کے لگے گا کچھر آپ کو سامنے بیٹھا پڑھا ہے کلون بیلون سائکل بھی کہتے ہیں اس کی لوکیشن بیٹھا بہت امپورٹنٹ ہے اس کی بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں ڈارک ریاکشن کافی بچے ایسے ہوتے ہیں جن جو شروع سے ٹاپر ہے میٹری کے ٹاپر ایف ایسی کے ٹاپر اس کے بعد جب ان کا فرس ٹائم ایم ڈی کٹ اٹیمٹ کرتے ہیں اور ان کا ایڈمیشن نہیں ہوتا تو بہت زیادہ ڈس پوائنٹ ہو جاتے ہیں ڈس پوائنٹ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو فیملی کے جو میمبرز ہوتے ہیں وہ ان کو تانے مارتے ہیں کہ آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا آپ بہت نالائک ہو یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ لائف کا پارٹ ہے یہ چلتا رہتا ہے اس سے آپ نے ڈس پوائنٹ نہیں ہونا اور ہوپ نے بالکل بھی لوز کرنی اس میں آپ نے اس سے مزید بینیفیٹ لینا اور اپنی تیاری اور مضبوط کرنی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ جیسے میں نے آپ کو اس سیشن کا بتایا اس میں آپ اگر فرسٹ ٹین سیشن لے لیتے ہیں یہ سیشن لے لیا اس میں آپ نے کمپلیٹ ٹیسٹ کر لیا کمپلیٹ لیکچرز لے لیا اس کے بعد آپ کو مزید کوئی سیشن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کوئی بچہ بہت ملٹی ٹیلنٹیڈ ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ایک سیشن آل لوں تو وہ کسی بھی بڑی اکیڈمی برینڈ جس میں کیپ سٹیپ سٹار آتی ہیں یہ ان کا ایک ٹیسٹ سیشن لے سکتا ہے ٹیسٹ سیشن جو ان کے لے گیا اس کے لیکچرز کا کنسپٹ تو پہلے کلیر ہوگا اس کے اندر آپ یہ ہے کہ یہاں سے اگر آپ لیکچرز لیتے ہیں تو آپ اپنے نوٹس ایزیلی بنا سکتے ہیں میں نے سیم اسی طرح کیا تھا میں نے بکس لی تھی ایک اکیڈمی کی جس کا نام کیپس ہے کیپس کی میں نے بکس لی تھی پرپ اور پریپریشن بکس اور اس کے لیو پریکٹس بکس میں پریپ بک کے اوپر ہی لیکچرز لینا پریپ بک کے اوپر سائیڈ پر نوٹس بنا لینا نوٹس بنا لینا اس کے بعد میں چلا جاتا تھا پریکٹس بک پر ادھر کیپس کی پریکٹس کر لی اس کے بعد یہ تیسٹ اٹیمٹ کر لیا تیسٹ اٹیمٹ ہو گیا اسی طرح نیکس ٹاپک لیا نیکس کلیکچر لیا اسی طرح سیچیشن چلتی رہے اس میں یہ ہے کہ آپ دو دفع بھی کمپلیٹ روین کر سکتے ہو ویڈیو اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تینکیو اللہ حافظ سوری 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 میں جلدی میں بول گیا آپ کو میں نے بتانا تھا ایم ڈی کیٹ کی ڈیٹ ایم ڈی کیٹ اگست کے لاسٹ ویک اور سپتمبر کے فرسٹ ویک کے اندر ایکسپیکٹ کیا جا رہے امید ہے کہ اسی دوران ایم ڈی کیٹ لیا جائے گا اللہ حافظ